تو کامیابی تک جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا آج سے کلاس روح ہونے والی ہیں آج سے ہم آدھونک بھارت کے اتیاز کے بارے میں جانیں گے آدھونک بھارت میں ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا ساماجک سانسکرتک صدار اندلن و ابلوکن و ان کے نیتا تو سب سے پہلے ہم راجہ رام مونرائی کے بارے میں بات کریں گے راجہ رام مونرائی کون ایک ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آدھونک بھارت کا نرماتہ نمبر دو اسے بھارت کی ہے پون جاگرن کا جنک بھی کہا جاتا ہے اور نمبر تین بھارتی ہے پتر کاریتوں کا جنک بھی کہا جاتا ہے راجہ رام مونرائی نے اپنے جیونکاروں میں نمبر ایک اٹھار سو نو میں ایک ایشور پر جاتی ایک ایشور پر جاتی کے لوگوں کی ادھار کے لیے ایک ایشور بادگیو کا اپہار پستک لکھئی تھی اٹھار سو چودے میں انہوں نے آتما سوا تتھا اسے ہم نتو کا سماغ بھی کہا جاتا ہے اس کا گھٹن کیا تھا اٹھار سو سترے میں جیوی سیر کے ساتھ مل کر انہوں نے ہندو کالیج کے ستاپنا کی تھی انہوں نے ہندو کالیج کے ستاپنا کی تھی اس کے بعد انہوں نے اٹھار سو اٹھارے میں اٹھار سو اٹھارے میں ستی پرتھا کا دروہ اویان سنو کیا تھا تتھا لارڈ بلیم بینٹک کے ساتھ مل کر انہوں نے اٹھار سو انتیس میں ستی پرتھا کا پون انت کر دیا اٹھار سو بیس میں انہوں نے پیریس پریس آف جیسس اس تک لکھی اور اٹھارے سو پچیس میں انہوں نے ایک اور کالیج کی ستاپنا کی جس کا نام ہے بیدانت کالیج اور آپ کو بتا دے کہ راجی رحم مل رائے نے اپنے جیون میں ایک محکوم کالیے کیا تھا جو آج کل پرچلت ہے انہوں نے آپ نے سنائی ہوگا کہ برحم سماج آپ نے سنائی ہوگا کہ برحم سماج اب دیکھو راجی رحم مل رائے نے برحمہ سماج اگسٹ 1928 میں اگسٹ 1928 میں راجی رحم مل رائے نے برہ برہ سماج کی ستاپنا کی تھی ستاپنا کی تھی جو آگے چل کر جو آگے چل کر برحم سماج برحمہ سماج ہو گیا ہو گیا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں اس کا ایک ویکٹی نے برود کیا تھا اب تھی جس کا نام تھا ایک بräتین اس کا بہت جوڑا سے پروت کیجیا جس کا نام تھا راجہ رادا کان راجہ راجہ رادا رادا کان انہوں نے اس کی وہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک پارٹی کی ایک سوا کی گتھن کیا تھا جس کا نام تھا انہوں نے ایک سوا بنائی جس کے گھرودوں میں جس کا نام تھا دھرم سبا دھرم سبا اور آپ کو بتا دیں کہ برحمہ سماج یا برحمہ سماج نے کچھ مہتپون یوگدان بھی دیئے تھے کچھ مہتپون یوگدان بھی دیئے تھے نمبر ایک انہوں نے بہو بید باد کا بروض کیا بہو بید باد کا بروض انہوں نے بہو پتنی باد کا باد کا بروض بہو پتنی باد کا بروض ستی پرتہ کا بروض اور انہوں نے ایک کاری اور کیا تھا انہوں نے ایک کاری اور کیا بید باگواہ کا سمرتن بدوہ کا سمرتھن اور انہوں نے بانگلہ انگریجی میں سکشاں کا پرچار پرسار بھی کیا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ راجہ رام مہن رائے کو راجہ رام مہن رائے کو راجہ کی اپادی اپادی اکوار دکھتے ندی تھی اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جب یہ اٹھار سو پیٹیس میں اٹھار سو پیٹیس میں انگلینڈ جاتی ہیں تو انگلینڈ کے اندر آئر لینڈ آئر لینڈ کے کسانوں کی سائتہ کرتے ہیں کسانوں کی سائتہ کرتے ہیں تتھا سائتہ کرنے کے دوران ان کی مرتیو اٹھار سو تیتیس میں ہو جاتی ہے اٹھار سو تیتیس میں ہو جاتی ہے اس کے جو برہم سماج کے سائیوگی تھے وہ اس کے سائیوگی تھے اب آپ کو بتا دیں اس کے سائیوگی سائیوگی اس کے سائیوگی تھے تیوگی تھے تیوگی تھے تیوگیちょوک سای پیزیوہ تیوگی کیے تیوگ سائیم وتیوگی تھے تارا چند اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب راجرام مرائے کی مرتی ہو جاتی ہے تو برم سماج کی باغ دور مرتی کے بعد برم سماج کی باغ دور دیویندرنا ٹیگور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے برم سماج کی باغ دور دیویندرنات کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور دیویندرنات ایک برم سماج کا بیڑا سمال لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دیویندرنا ٹیگور نے تت بودھنی سوا کی دیویندرنا ٹیگور نے تت بودھنی سوا کا گھٹن کیا اور انہوں نے تت بودھنی سوا اٹھار سو انتالیس میں کی تھی تت بودھنی سوا کر دیتے ہیں اور جب اس کے بعد یہ ہے کے سب چندر چندر کے ساتھ مل کر برم سماج کو بڑا بہ دیتے ہیں اور کے سب چندر کو آچاریہ بنا دیتے ہیں آچاریہ بنا دیتے ہیں اور کسی کارن بس اٹھار سو اٹھتتر میں کے سب چندر اپنی بیٹی تیرے برس کی بیٹی کا تیرے برس کی بیٹی کا بیوہ کر دیتے ہیں اور اس لیے انہوں دونوں میں دونوں میں بیدر ہو جاتا ہے اور کے سب چندر اس سوا کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے کے بعد یہ ایک اپنی سوا بناتے ہیں جسے کہتے ہیں سادھران برہم سماج اور اپنی سوا بنا دیتے ہیں جسے کیا کھا جاتا ہے سادھران برہم سماج اور آگے کے لیے اس چینل پر بنے رہے اور اس چینل کو زیادہ سسکرائب سیار کریں اور بیل آئیکن کو جبائیں تاکہ آپ کو اچھی سمیہ پر اچھی جانکاری ملتر ہے دنیا ہوئے اس بیلín بیلی بیپ اچھوڑی